بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹائم ٹو دیویت حسین تیبو کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان آج وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے چیف آف آرمی سٹاپ کے ساتھ بلوچستان کے شہر نوشکی کا دورہ کیا جہاں پہ دو تاریخ کو ایک انسیڈنٹ ہوا جہاں پہ ہمارے فوجی جوان نے بڑے بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا وزیر اعظم صاحب نے اپریشیٹ کیا انہوں نے فرمایا کہ قوم آپ کے ساتھ ہے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ پہ فخر کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب نے آج پندرہ پرسنٹ خاص طور پر رینجرس اور ایف سی کی تنخواہوں میں اضافہ کیا اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم صاحب ابھی چائنہ کا حالیہ دورہ کر کے آئے ہیں اس پہ ہم تفصیلاً بات کریں گے وزیر اعظم صاحب پھر چائنہ کے بعد رشیہ جا رہے ہیں ایک طرف چائنہ ایک طرف رشیہ ایک طرف آئی ایم ایف ایک طرف فیٹ اپ ان ساری چیزوں پہ ہم آج تفصیلاً ڈسکس کریں گے اور ایکانومی اس وقت کیا کہاں ہے کہیں ہم کدھر جا رہے ہیں کیا ہم absolutely not کہنے کے لیے دوبارہ تیار ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں کسی تعرف کے معتاج نہیں ہے ایمبیسیدر زفراللہ شیخ صاحب جو فارن آفیس کے ایکسپرٹ ہیں ایمبیسیدر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا شبرزیدی صاحب کسی تعرف کے معتاج نہیں ہے پاکستان میں ان سے بڑا کوئی ایکنامکس کا اور خاص طور پر ٹیکس امور کا فارمر چیئرمن ہے ایمبی آر کے ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا میں آپ کے پاس آمکا ہوں ایمبیسیدر صاحب سب سے پہلے ون ورڈ چائنہ کا دورہ پاکستان وزیراعظم چائنہ کے جو دورے ہوتے ہیں جو بھی ہمارے ہیڈ آف سٹیٹ کے ہیڈ آف گورمنٹ جاتے ہیں تو ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں ہر دفعے ایم او یو سائن ہوتے ہیں اگریمنٹ سائن ہوتے ہیں یہ جو دورہ تھا چائنہ کا ایسی وجہ جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ بہت ہی ایکسپشنل تھا اور بڑی کامیابی کامیابی ہوتی ہے کیونکہ چائنہ ہمارا بہت بڑا دوست ہے اور کافی ایجنڈاز تو فائنلائز ہوئی ہوتے ہیں فارن آف اس میں مین جو چیز ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو سیکنڈ فیز آف سی پیک ہے اس میں انٹری ہے اس میں دو تین چیزیں ابھی جو چائنہ سے ہوئی ہیں جو اخباریں رپورٹ کر رہی ہیں اور تو اس میں سب سے اچھی یہ چیز ہے کہ جو انڈسٹری ہے چائنہ کی وہ شفٹ کر رہے ہیں کافی ملکوں میں کمبوڈیا میں ویڈنام میں اس طرح سے ہوتا ہے اور فلپینز میں اس طرح سے انہوں نے دے ہے وگریٹ کہ ہم انڈسٹری پاکستان میں شفٹ کریں گے اب کہاں شفٹ کریں گے سیکیورٹی کا معاملات کتنے ہیں کیسے ہیں وہ بات کی بات ہے مگر یہ ہے کہ ان پرنسپل دے و اگریٹ کہ دے و شپ دے انڈسٹریز ٹو پاکستان سے ہوتا ہے یہ نومل ہی ہوتا ہے میں جیپین میں رہا ہوں ساتھ ساتھ وہاں جب جیپین بڑی انڈسٹری میں آ گیا بڑی سٹیج میں اور اس کی ایکانومی ایسی آ گئی دے ہیڈ ٹو شپ دو سمال انڈسٹری انہوں نے پھر اپنے تھائیلنڈ میں انہوں نے فلپینز میں انہوں نے ائرپورٹس بھی بنا کے دیا سارے اسٹرکچر بنا کے دیا میں آپ کو سمپل بات یہ بتاؤں کوریا میں جو کیا کیا یا دوسری گاڑیاں جب یہ ہو مستیبشی کی ساری وہی ساری چیزیں جو تھی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک سب سے بڑی جو اچیومیٹ ہے کائنی جو راضی ہو گئے ہیں چینیز کبھی بھی کنسیشنز کے علاوہ ایسے نہیں آتے آپ کے پاس میں افریقہ میں رہا ہوں وہاں سے ہنڈیڈ سب بلین سب ڈالر ان کی وائن انویسمنٹ ہے افریقہ میں پہلی دفعہ یہ بیسا بلک ہے جنہوں نے ایک باقیادہ انویسٹ کیا ہوا میں سودان میں رہا ہوں وہاں بھی انہوں نے تیل نکال کے دیا باقیادہ انہوں نے بارگیر نہیں کی سب سے پہلے اتنا دیں گے تیل نکال لیں گے دس سال تک ہمیں یہ ایمینیسٹی ملے گی سارا ہم لے جائیں گے اس کے بعد آپ کو نکال کے دیں گے تو اسی بیسیچ پہ سارے افریقہ میں وہ گئے ہیں اور جگہ ہمیں جا رہے ہیں تو چائنہ کی جو فارم پالیسی ہے یا اکنامک پالیسی وہ یہ ہی ہے کہ جہاں جہاں انہوں نے ویکیوم دیکھا جو جو غریب ملک ہے جن کو ویسٹ نے اگنور کیا ہوا تھا وہاں سے لوٹے رہے ہو کے چلے گئے تھے وہاں ان کو انہوں نے ہیلپ کی پاکستان اسی وجہ سے زیادہ امپورٹن ہے کہ پاکستان چائنہ کے لئے وہ بہت امپورٹن ہے یہ نہیں کہ صرف ہماری لئے چائنہ امپورٹن ہے ستر کی دہائی میں جیسے اپنا کسنگر تھا ہنری کسنگر went to چائنہ اور بہتر میں نکسن دہائی تنگ over there if I'm not mistaken تو ان کی ساری ہم نے ان کو لایا چائنہ امپورٹن ہو رہا تھا تو یہ ہے کہ جو وزٹ ہے پرائی میسٹر کا ہم نے ان سے دوسری بھی کرائی وہ پرانی بات تھی ابھی پجاس سال گزر چکے مگر یہ ہے کہ چائنہ کو ہماری ضرورت ہے اور ہمیں چائنہ کی ضرورت ہے سمپل ورڈز میں ہم بہت کو آپریٹ کرتے ہیں کٹھے ہیں اس میں کافی ہمیں زیادہ ہے یا چائنہ کو زیادہ ہمیں زیادہ ضرورت ہے یا چائنہ کو زیادہ ضرورت ہے چائنہ کو زیادہ ضرورت ہے پاکستان اسی وجہ سے پاکستان کے ایک واحد ملک ہے جس کے ساتھ چائنہ اپنا depend کر سکتا ہے ہر چیز رکھا سکتا ہے انڈسٹری دیفنس میں جائیں یا انرجی میں جائیں چائنہ نے ہمیں ڈیولپ کیا ہمارے ایسے 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 اوپر اوبرا ہے جو انٹر اولیمکس میں گیمز میں پونٹین آیا ہے یہ نئی کوڑ وار کی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے نیٹو بھی آپ نے دیکھا پیچھے چلے گئے نیٹو وارے کہہ رہے تھے کوڑ وار ختم ہو گئی تھی نیٹو ختم ہونا چاہیے تھا مگر ابھی امریکہ تم ہو جائیں تو جو دوسرا یہ ہے میرا خیال ہے کہ ہماری جو مطلب تھا ایک تو انڈسٹری آ رہی ہے دوسرا نیچرلی تیرہ چودہ بلین کی دو تین اور بھی بہت ایگریمنٹ اچھی والی ہوئی ہیں جس میں چین آئے تو اصل میں سیکنڈ پیز سی پیک اس پہ ابھی کام ہوگا جو سی پیک پہ کام نہیں ہوا تھا چین کو سیکیورٹی کنسرنس تھے دوسرے کنسرنس تھے ڈھیلا پڑ گئے تھے ہماری پوری تیار نہیں تھی پولیٹکس بھی آگئی تھی اب یہ ہے کہ ہمارے سیکنڈ پہ میں دیکھا جائے کہ چین تو دینے کے لئے تیار ہوتا ہے اب یہ ہے کہ چین اور بار ابھی ٹرانس ریلیس کی ہے ان کی دو کنڈیشن تھیں انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنی ایگزیمشن جو ہماری سیل ٹیکس میں ہیں وہ ختم کریں اور دوسرا سٹیٹ بنک کی جو لاؤ ہے اس کو تبدیل کریں وہ دونوں ہم نے کمپلائی کیا ہماری اسیمبلی نے پاس کیا تو اس کے بعد آئے ایمیف نے وہ چیز پوری کرے گا تو وہ اس سے نہیں ہٹ رہے ہیں اور انہیں ہم سے یہ سٹیٹ بنک کا bil پاس کرایا ہے اس کے بعد یہ ٹرانس ریس کی اس کا مطلب ہے ایمیف کی جو کنڈیشن ہے جو شرائط ہیں وہ سخت سے سخت ہوتی جارہی ہیں اور وہ ہمیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں کیونکہ ہماری مجبوری ہے اور اس سخت سے سخت شرائط کا عام آدمی پہ اثر پڑے گا عام آدمی پہ اثر پڑے گا اور مطلب سخت سے سرائط دیکھیں جبھی بھی کوئی بھی اسٹیٹیوشن یا کوئی بھی دارہ کسی بھی معیشت کے کو صحیح کرنے کے لیے یا اس پہ کریکشن کرنے کے لیے آتا ہے تو اس پہ انیشنل ٹائم پہ سختی ہوتی ہے تو جبھی بھی آئی ایم ایف کی پوزیشن ڈبلپ ہوتی جائیں گی تو وہ سرشخ ہوتی جائیں گی اور پاکستان کے لیے ایک عام آدمی کے لیے مشکلات بڑھیں گی اور یہ مگر یہ مطلب بہت ہم چھوٹی بات کریں بعد اس سے بڑی ہے بات اس سے بڑی ہے کہ پاکستان کی معیشت آج جس شکل میں ہے یہ آئی ایم ایف کا پروگرام اس کو صحیح نہیں کر سکتا بہت ٹھیک ہے وہ اپنی چھوٹی باتی کریشنز کر لیں گے ہمیں جو بنیادی تبدیلیاں کرنی ہیں یا بنیادی کریشنز کرنی ہیں اس کے لیے ہماری معیشت یا ہمارا عام آدمی تیار نہیں ہے اور وہ پولٹیکل پارٹی اس سے بینیفٹس لیتی ہیں اور وہ اس کو وہ کرنے نہیں دیتی تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ میرے حساب سے سرسری ہے یہ آپ ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں نہیں میرے حساب نہیں کر رہا میں معیشت کی بات کر رہا ہوں یہ چھوٹا بڑا آئی ایم ایف کا پروگرام آ گیا اسٹیٹ بینگ اپ بیل آ گیا تین ایگزیمشن ختم ہو گئیں چار ایگزیمشن ختم ہو گئیں تھوڑا سا کریکشن بڑھ گئی یہ پاکستان کی کا جو مرض ہے جو کہ کینسر ہے یہ اس کے لیے پیرا سیڈا مول ہے حل کیا سر حل اس کا انفورچنیٹلی جو بات ابھی میرے مزرگ کر رہے تھے اس سے ملکل مختلف ہے بتائیے پاکستان میں معاشی فیصلے سیاسی بنیادوں پر ہوتے رہے ہیں ٹھیک ہے اور جب معاشی فیصلے سیاسی بنیادوں پر ہوں گے تو پھر وہی ہوگا جو پاکستان میں ہوا ہے دنیا ہمیشہ معاشیت کے معیشت کے بیشت پر سیاست کرتی ہے ہم نے کبھی معیشت کے بیشت پر سیاست نہیں کی اور آج بھی نہیں کر رہے آج بھی نہیں کر رہے ہمارے ہم ہمارے سیاسی بابست کیا ہیں ہماری سیاسی بابست کیا ہے ہماری سیاسی سوچے کہ ہمیں چائنہ کے ساتھ چلنا چاہیے یہ سیاسی ہے یہ دفاعی بھی ہے یہ سٹریجک بھی ہے صحیح ہے بالکل ان تینوں پہلوں کے میں اگری کرتا ہوں مگر یہ معیشت کے لیے صحیح نہیں تو صحیح حل کیا ہے سر تو معیشت کو آگے رکھیں اور سیاست کو پیچھے کریں آگے کس کو دیں جج کو دیں نہیں معیشت کو آگے رکھیں نہیں جج کو نہیں دیں معیشت کے پہلوں کو دیکھتے ہوئے سیاست کریں یہ تو ہم جس سے بھی بات کرتے ہیں ابھی میں نے ایک فیڈرل منسٹر سے انٹریو کیا انہوں نے کہا ہم تو پہلی پریارٹی ہماری ہے وزیراعظم سے جب بھی بات کریں وہ کہتا ہے میری پہلی پریارٹی یہ ہے کہنا تو الگ ہوتا ہے نا کہنا الگ ہوتا ہے کرنا الگ ہوتا ہے نا ہماری پریارٹی معیشت کیسے ہے تو سمجھائیں ذرا مجھے آپ کہ ہماری پریارٹی معیشت ہے کیسے نہیں ہے یہ آپ سمجھائیں میں بھی بتا رہا ہوں نا میں آپ کے پرگرام میں بھی کہہ چکا ہوں اور دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کی ایکسپورٹ اکتیس بلین ہے اگر یہ پچاس پہ جانی ہے تو پچاس کا تو باہر USA اور EU ہوگا نا چائنا تو نہیں ہوگا تو آپ کو چائنا جانا ہے یا امریکہ جانا ہے میں نے بڑی صاحب بات آپ کے سامنے کر دی ہے اس کے لئے جو کوئی نظر آتا ہے آپ کو سوچ لیں آپ کو تیس بلین کی ایکسپورٹ کرنی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ معاشی فیصلے میں کر رہا ہوں کون سے معاشی فیصلے میں کر رہے ہیں آپ تو جو ساری چائنا کی بات کر رہے ہیں یہ تو سارا ایمپورٹ بل بڑھانے والی بات ہے اس میں کوئی ایکسپورٹ بل ہے ہی نہیں تو آپ کیا چاہ رہے ہیں کبھی کوئی پلانٹ آئے گا کوئی دس سال پدرہ سال بعد آئے گا پھر وہ ایکسپورٹ کرے گا پھر ایکسپورٹ کرنے کے بعد پھر وہ کرے گا تو پھر ہمارا پیسے آئیں گے دس سال میں تو خوم مر جائے گی تو آپ شہبرزیدی صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم چائنا کو بھی absolutely not کا جواب دیں بات یہ ہے کہ یہ چائنا کے ساتھ جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے پیسے ہیں آپ کے پاس پیسے ہیں آپ جو کرنے جا رہے ہیں اس کے پیسے ہیں جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس سے آپ کی ایکسپورٹ 45 ہوگی میرا سوال تو یہ ہے اچھا تو یہ بتائیں کہ اس وقت ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ 31 ہے رزاق داوت صاحب کہہ رہے ہیں میں 40 پہ لے جاؤں گا جو ہمارے برابر میں ملک ہے یار اینڈیا کی بگلہ دیش کی ایکسپورٹ 2023 کی اسی ہے ابھی پچاس ہے اسی کی وہ پرجیکٹ کرے ساتھ انہوں نے کر لی ہے اور انڈیا کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ 133 ہے سہود گلیب کی آئل کی ایکسپورٹ یہ ان کی ساتھ کیسے ہوئی بنگلہ دیش کی ابھی تو یہ اسی بھی ہو جائے گی سنیں یہ کیسے ہوئی میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ کیسے ہوئی جب بنگلہ دیش بنا تو وہ ویسٹرن الائز کی ویسٹرن کنٹریز کی مرضی سے بنا امریکن کی سرپرستی میں بنا انہوں نے ان کو دس سال تک امریکہ میں ایکسپورٹ کا کوٹا دیا اور وہ امریکن کو ایک ایڈوانٹیج ملا اور انہوں نے ایڈوانٹیج کو کیپیٹلائز کیا اور اس کے بعد کیا دوسری بات بنگلہ دیش نے اپنے پیجلی کے منصوبے صحیح کیے تیسری بات جو ہم بالکل نہیں سمجھتے اب جو ایکسپورٹ کی انڈسٹری ہوتی ہے دنیا میں کہیں بھی ایکسپورٹ کی انڈسٹری ہوتی ہے اس میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ لیبر کاؤس کیا ہے اور لیبر کاؤس جو ہوتی ہے وہ صرف اس وقت ہوتی ہے جب کوئی ملغریب ہوتا ہے اس کی لیبر کاؤس کم ہوتی ہے اور لیبر کاؤس اور کم ہو جاتی ہے اگر اس میں عورتیں کام کریں آپ نے یہ سب کو بلخے میں بٹھا دیا اور مذہب کا مذہب کا نعرہ لگا دیا اور سب کو زندگی یا تباہ اور بات کر دی پاکستان میں تو آپ کس دنیا میں بیٹھے ہیں کہ چائنا کی ایکسپورٹ کیا مرد برد پروڈوس کرتے ہیں عورتیں پروڈوس کرتی ہیں یہ بیکار کی باتیں ہیں یہ برکل بیکار کی باتیں ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھ جائے گی آپ کو پاکستان کی پوری پیرڈائم شیف کرنی پڑے گی جب تک لیڈیز ایمپاورمنٹ وہ کارمنٹ کے کپڑے نہیں سیئیں گی آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھ سکتی کس دنیا ہے بیٹھے آپ مال بھی آپ کو کام نہیں کرنے دیتے آپ کا نہ ان کی ٹرانسپورٹ ہے نہ ان کی فیسلیٹی ہے ہم کیا سوچ رہے ہیں میں تو مجھے تو جب یہ باتیں کرتے ہیں ایکسپورٹ بڑھا دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے چائنیز پلانٹ آ جائے گا وہ بھائی کون سا پلانٹ آئے گا چلائے گا گارمنٹ سیئے کپڑے کون سیئے گا آج چائنہ میں کیوں چوشک کر رہے ہوں پلانٹ اس لیے کہ ان کی عورتیں جو سستے کپڑے سکتے تھے وہ اب وہ بہنگے ان کے لیور کاؤس بہنگے وہ یہ آپ کیا اس کو ریپلیس کرنے بارے ہیں آپ کیا تو آٹھ بچے ہوتے ہیں چار شادیاں آپ کر رہے ہوتے ہیں گھروں میں آپ نے برگوں میں بٹھایا ہوا ہے اب کس دنیا میں رہ رہے ہیں میں تو مجھے تو اس ہمیں چیزیں پڑھتا ہوں بڑھتا ہوں حل کیا ہے حل براہ سیمپل ہے بڑا سیمپل حل ہے معاشرے کو معاشرے کو علا ازاد کریں معاشرے ان سب کو بند کریں اور دس پترہ سال کا اکنومک پلین لگائیں معاشری ماشاللہ لگائیں کام کریں یہ بلا بجی کی باتیں یہ یہ معاشری ماشاللہ کیا ہوتا ہے صاحły معاشرلہ یہ ہوتا ہے کہ اکنومک پولیسی کو فریز کر دی جاتا ہے اکنومک پولیسی فریز کر دی جاتی ہے کہ اب یہ ہوگا اس کے علاوہ آپ کو آپ پاور میں آ جائیں یا چلے جائیں آپ کا کوئی پولیسی میں تعلق نہیں ہے آپ بھی تو گئے تھے چیئرمنٹ لیکن وہ کرنے دے رہے تھے نہیں تو وہ اسی طرح کہنا جب میں اکیلا جاتا ہوں میرے ساتھ چار جو سیدھیں وہ نہیں آتی تو کبھی نہیں ہوگا میں اسی لیے کہنا پورا سیٹ اپ آئے گا نا پھر تو پورا پورنشل گورنمنٹ بھی آئے گی لوکل گورنمنٹ بھی آئے گی سب کچھ کرے گا دیکھیں میں تو ایک سیدھیں ایک دپارٹمنٹ وہ دیکھ رہا تھا اور جو میں نے کہا ہے وہ آج بھی پہلے بھی میں کہتا تھا آج بھی سیدھیں کھڑا ہوں ابھی ایک بات ایکسلنسی ایمبیسیڈر صاحب بتا رہے تھے کہ ہم جو سیپیک کی بات ہو رہی تھی یہ سیپیک بی ایر آئی کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے سیپیک جو ہے وہ تقریبا 45 بلین سے لے کے اب مجھے سننے میں آئے کہ وہ 62 بلین تک گیا ہے بی ایر آئی پروجیک جو ہے وہ 700 بلین ڈالر کا ہے اور وہ تقریبا آدھی دنیا میں ہے کیا دنیا میں بھی ایسا ہی جھگڑا چل رہا ہے بی ایر آئی کے اوپر یا یہ سیپیک میں ہی صرف جھگڑا ہے دیکھو بی ایر آئی ان کی ایکنومی ہے وہ ایکنومی کو لے کے چل رہے ہیں ان کا ایک ویجن ہے اور دیچرل بات ہے ان کے پاس ایک پرڈکٹ ہے یو ایس کے الگ پرولمز ہیں وہ سب کچھ ٹھیک ہے بی ایر آئی ٹھیک ہے ہم اس میں کیوں لٹکنا چاہتے ہیں ہمارا حصہ نہیں بنتا آپ سیپیک کا حصہ نہیں بنتا آپ اس بات کو کیوں نہیں ریالائز کر رہے ہیں کہ آپ گواہدر پورٹ پہ پہنچا دیں گے گواہدر پورٹ کے آگے دبائی پورٹ ہے دبائی پورٹ کے اندر اسرائیل کا وزیراعظم آکے جا چکا ہے اب کس کس مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کر رہے ہیں میں تو اسرائیل کا وزیراعظم ابھی پچھلے ہفتے یو ہی گیا ہوا تھا دو ہفتے پہلے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اسرائیل کے وزیراعظم کو ادھر بلائیں مجھے تو اگر بلائیں گے تو میں تو استقبال کرنے کو تیار ہوں مطبع آپ کہہ رہے ہیں کہ سفارتی تعلقات اسرائیل کے ساتھ ٹھیک ہونے چاہیے بالکل ہونے چاہیے میں تو تیار ہوں اس کے لئے میرا سوال تو کچھ دیفرنٹ ہے میرا کہنا کچھ یہ نہیں ہے میں پھر بھر کہتا ہوں میرا تو بنیادی پھر کہنا ہے کہ جب تک دنیا کی انسانیت سیولیزیشن بنی ہے اس کے تمام فیصلے معیشت کی بنیاد پر ہوئے ہیں آج تک کوئی فیصلہ تاریخ میں آج تک ہسٹری میں معیشت پولک کر کے نہیں ہوا ہے ہم ایک واحد دنیا کی قوم ہے جو معیشت کے پر فیصلہ نہیں کرتی نظریاتی بنیادوں پر ہم کام کرنے کی کوشش کریں ابھی سعودی عرب کیا کرنے جا رہا ہے Rajeshath اور کیا ہے Bahesha کے علاوہ کیا ہے ان کی ان کو نظر آ گیا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ سعودی عرب کی ایکسپورٹ سے زیادہ انڈیا کی آئی تی ایکسپورٹ ہے سعودی عرب کی one twenty billion dollar canac export ہے oil کی اور انڈیا کی آئی تی ایکسپورٹ ہے one thirty three billion dollar تو سعودی عرب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو میں آئل بیچ رہا ہوں اس سے زیادہ تو انڈیا انڈیا اپنا ہیو مین باہر بیچ رہا ہے یو ایس کو تو ہم کس دنیا میں بیٹھے ہیں انہوں نے یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی پڑک ریپلیسمنٹ نکل آئے گا تو بات یہ سر کہ مجھے چائنہ کا یا سی پیک کا کوئی اختلاف نہیں ہے سی پیک چھالیس بلین کا تھا اس میں سے گیارہ بلین جی ٹو جی تھا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اور تیتیس بلین جو تھا تیتیس چوتی بلین وہ بی ٹو بی تھا بی ٹو بل کا کوئی پروجیکٹ نہیں ہوا میرے صاحب سے نہیں ہوا اور نہ ہوگا اس لیے نہیں ہوگا کہ مجھے میں ساری زندگی میں نے ایکنومکس کی ہے میں نے ساری زندگی فیننس کی ہے مجھے کوئی لوجک سمجھ نہیں آتی مجھے آپ یہ کہہ رہے ہو آپ مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ وہ شینزن سے پلانٹ اٹھائے گا اور وہ لاکے لگا دے گا کیچ میں یا تربت میں یہ کہہ رہا ہے یہ صحیح بات کی رضی صاحب نے یہ نہیں پتا کہاں لگائے گا آپ یہ کہہ رہے ہو کہ چینیز پلانٹ اٹھ کے آئے گا اور وہ آکے لگ جائے گا جڑا والے میں یہ کہہ رہے ہیں آپ مجھے جی سر پھر آپ بہت خلمند ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا یہ کبھی نہیں ہو سکتا اچھا کیسر بنگالی نے ایک آرٹیکل لکھا سی پیک اس نہٹ گینگ چینجر اس گیم آور میں نے ان سے ایک پرائیویٹ میفل میں ان سے پوچھا میں نے کہا یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں ہم اس پہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں میں نے ایسا اکبال سے پوچھا کہ آپ مجھے اس کے ٹرمز ان کنڈیشنز دے دیں میں چیلنج کرتا ہوں کہ جتنا ہمیں پرافٹ ہوگا نائن پرسنٹ ہمیں پرافٹ ہوگا اور الیون پرسنٹ ہم نے سیکیورٹی پر خرچہ کرنا ہے تو الٹوے ہمیں گھر سے دینا پڑے ہیں میں آٹھ تس مہینے گورن میں رہ کے آیا ہوں دیکھیں پھر میں نے آپ کو کہا پلیس ٹائی تو انڈسٹینڈ سی پیک اس پولیٹیکل ڈیفنس اینڈیسٹیٹک سبجیکٹ اسیڈیسٹیٹک سبجیکٹ سی پیک اسیڈیسٹیٹیٹی کلو اسیڈیسٹیٹی ہے سر مطبع یہ اسیڈیسٹیٹی ہے نا آپ ایک سڈک بناتے ہیں which is protected for the world power having a veto یہ آپ کو سمجھائیں گے تو اس کو کوئی ٹیچ نہیں کر سکتا تو وہ آپ کو سیکیورٹی کا ایک سمجھلے وین پروائیڈ کر رہا ہے جب چائنا سے سڈک آ کے گودر جا رہی ہے تو یہ اس سڈک کو انٹرنیشنل سسٹم میں یہ آپ بہتر بہتا سکتے ہیں اس کو کوئی بندہ ٹیچ نہیں کر سکتا اس کی ایک اسٹینجلک پوزیشن ہوتی ہے دنیا میں ٹھیک ہے یہ میں مانتا ہوں وہ ہو گئی بگر اگر میں یہ کہوں کہ یہ سڈک میری معیشت کو تبدیل کر دے گی تو میں بے کوف ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ گودر سے رکھتو دیرو تک خجراب تین سو کلومیٹر جو ڈسٹنس ہے میں یہ کہہ رہا ہوں اس کو کوئی ٹیچ نہیں کر سکتا میں دو باتیں کہہ رہا ہوں پہلی بات میں کہہ رہا ہوں سڈک خجراب سے سڈک خجراب سے بہت اچھی چیز ہے بہت کامیاب چیز ہے یہ چائنیز چائنیز کو چھے ہزار میل کا جو ٹیبل کرتا تھا اس کو تین ہزار میل سارے تیزار میل کر کے چائنہ کے لیے بہت اچھی چیز ہے ہم اس کا قرائے لے سکتے ہیں بس اب آپ مجھے اس اگلی بات کر رہے ہیں کہ اس رڑک پر میں سپیشل انڈسٹ زون لگا کے انڈسٹری لگاؤں گا جس سے پاکستان ایکنومی چل پڑے گی یہ کہہ رہے ہیں نا آپ یہ آپ کی خام خیال یہ ہے آپ پھر رہے ہیں جو میں نے سوال کیا کہ کیسر بنگالی نے کہا کہ ہم اس کی سڑک کی سیکیورٹی پر ایکسپینس کریں گے آپ کہہ رہے ہیں سڑک کی سیکیورٹی کی پیسے ہم ان سے لے لیں گے جو خنجراب سے گوہدر سڑک جا رہی ہے اس کی سیکیورٹی اپی 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 اپر ہے میں آپ سے پھر اگلا سوال کر رہا ہوں میں پوچھ رہا ہوں کہ جو سڑک آ رہی ہے وہ چائنیز سوال لے جا کے دے رہی ہے اربین سی میں ٹھیک ہے میرا سوال نہیں ہے چائنیز سوال ہے شینزن سے آ رہا ہے وہ اپنی روٹ کو کم کر رہے ہیں تو اکل مند وہ ہیں یا ہم اکل مند ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا اب ہم نے ان کو پیسج دے دیا اچھی بات ہے اب مجھے یہ اگلا مجھے آپ یہ چورن بیشنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں شینزن سے پلان لگاؤں گا کیچ میں تربت میں لوڑا لائی میں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان ساری جگہوں پہ ہم ایسیزی بنائیں گے آپ ایسیزی بنائیں گے آج آپ جا کے رہ سکتے ہیں میں آج آپ سے کہتا ہوں کہ آپ جا کے ذرا کیچ پہ رہ جائیں ایسیزی نہیں لگا سکتے ہیں نہیں ایسیزی لگانے کو تو لگا دوں گا کاغس پر کاغس پر لگا دوں گا ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پھر میں سر سے تفصیلاً اس پر ڈسکس کرتے ہیں ایک چھوٹا سا کامرسل پلے گا بہت خوبصورت ویلکم بیک شبر زیدی صاحب نے تفصیلاً پاکستان کی اسٹرچیٹک سیچویشن سی پیک بی آر آئی چائنہ کا رول ہم ایکسیلنسی آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ ایک طرف چائنہ ایک طرف رشیا ایک طرف آئی ایم ایف ایک طرف فیٹ اف ہم کہاں کھڑے اور شبر زیدی صاحب نے ایک بات کہی کہ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ آپ کی اس وقت زور دے دے کہ آپ 31 بلین ڈالر پہ گئے ہیں ایکسپورٹ پہ اور وہ آپ کا ایکسپورٹ کہاں ہیں جس سے آپ جگڑا لینے جا رہے ہیں شبر زیدی صاحب نے ایک بڑی دوز اس واس کی جو بھی آپ کی ایک ناملی پالیسی ہے یا دوسری ہے اصل پالیسی ہے آپ کی اسٹریٹیجک پولٹیکل ڈیفنس یہ ساری چیزیں ہر ملک کا ایک اپنا اپنا گول ہوتا ہے ہماری فورن پالسی جو پرانے زمانے میں تھی اوبجیکٹیوز تا یہ کریں گے وہ کریں گے چینج ہوتے رہتے ہیں فورن پالسی کیپس چینجنگ اکانڈنگ ٹو دی جو بھی سیٹویشن ساری دنیا میں ہوئی ورڈ بارت ہوئے سب لوگوں نے ابھی یہ ایک نئی سیٹویشن اوپر رہی ہے ساری چیزیں نئی نئی آ رہی ہیں افغانستان ایک نئے آگیا ہے بیس سال کے بعد نئی سیٹویشن پیدا ہو گئی ہے امریکنس کی کچھ کہے امریکنس نے اپنی سب سے کمزور یہ پریزیڈنٹ ہے بائیڈن جو ہے ان کے ٹیم سب سے کمزور ہے ان کے وائس پریزیڈنٹ سب سے کمزور ہے انہیفیجنٹ تک کہا ہے ہم جو ہیں بیسکلی وی آر ڈیفرنس وائس الحمدللہ ویری سٹرون the only country which has a nuclear capability جس کے پاس مسائل رینج ایسی ہے جو کسی مسلمان ملک اچھے بھلے ملکوں کو پاس نہیں ہے اس میں چائنا نے ہماری مدد کی ہے اس میں کوئی شک نہیں مسائل ٹیکنالوجی یا دوسری ٹیکسلال تاری میر اس میں نہیں جاتا دوسری چیز یہ ہے کہ تھوڑا سا میں آئے بیک ٹوڈیفر کہ ابھی ایکسپورٹ کہاں سے بڑھائیں گے یہ جو ابھی ریسیٹ ٹاک جو میں پہلے بول گیا تھا ایکریکلٹر کی فیل کو میں ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں ان کے اب یہ ہے کہ اگر انڈسٹریل پرادکس نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم ایکریکلٹر پرادکس کو پروموٹ کریں گے مگر مجھے سمجھ میں یہ بات نہیں آرہی جب آپ ویٹ ایمپورٹ کر رہے ہیں ساری چیزیں ایمپورٹ کر رہے ہیں شگر آپ ایمپورٹ کر رہے ہیں تو صرف چاول پہ تو گزارہ نہیں ہوگا میں ٹی ڈی اپی میں چار سال کام کیا مگر یہ جادو نہیں ہے جو ایکانومی کا چلتا ہے سنسیارٹی ہوتی ہے آپ کی پولیسی سوٹی ساری اپنا مطلب ہے کیسر بنگالی کا میں ایک دفعہ کورس پہ کسی کانفرنس پہ ہم تھے تو بنگالی کا لیکچہ تھا اس نے کہا سی پیک پاکستان کو تفاہ کر دے گا اس نے کہا اتنا کرزہ چڑھا دے گا چائنا اتنا چڑھا دے گا کہ آپ جو ساری چیزیں کہیں کہ آپ یہ میں یہ ہوگا پناہ ہوگا آپ بھی جو پلاٹ لگا رہے ہیں آپ بھی اس سے گری کرتے ہیں میں آرہا ہوں کہ یہ نہیں ہے ان کا ایک ایک سی پیک ہمارے لئے پروٹکٹیو نہیں دوسرا ہمارے جو سیکٹر ہیں جس بھی ہم ان سے سی پیک سے فائدہ لے رہے ہیں وہ سیکٹر ہیں جو ایکسپورٹ اورینتیڈ نہیں ہے کون سا سیکٹر ہے آپ بجلی ہے ہمیں چاہیے ٹیکنیکل سیکٹر میں جا رہے ہیں دوسرے وہ ہمارا یہاں کی ریپائرمنٹ ہے آپ بجلی کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے آپ امپورٹ کر سکتے ہو نہیں گیس ابھی ختم ہو رہی بڑی دس سال کے اور اکلامی پالیسی کو ایک اس کا کیپسول بنا لیا ہے اس پر ایک نیا سیشن ہوگا جو موید یوسیف نے دی چھیک یہ ہے کہ چائنہ یہ مدد کر رہا ہے ہر ملک چاہ رہے ہیں کہ چھوڑی چیزیں چائنہ دی ہاں ہمارے کون کون سے انٹریس میں سوال کیا تھا چائنہ کے سب سے بیجن انٹریس یہ ہے کہ ہمارا ایک ایسا پارٹنر ہے کہ اگر کوئی نہ کوئی ایسی آتا ہے کیونکہ انڈیا ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اور رہے گا پانچ آگست سنیں پانچ آگست تو خیر کشمیر لے گیا تو چائنہ خاموش رہا چائنہ بھی خاموش تھا جب سیونڈی ون میں ہم دے رہے تھے وہ تو ملک اپنا پہلے پروٹیکشن سوچتا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ چائنہ پہ پانچ جنگیں تو آپ میں لڑے ہیں مگر آپ نے یہ سوچا کہ آپ کہاں جا کے بیٹھے آپ کا جو پریزیدنشل فارم آج جو آج کل کیوں بات کر رہے آج کیوں کہہ رہے کہ وہ جو ان کا دیکیٹ تھا وہ زیادہ پائدے من تھا کیوں کہہ رہے ہیں بکوز وہ سارے جو بھی ان کا سارا ٹیکنو کریٹس کی ایک حکومت تھی آج پریزیدنشل فارم کی بات کر رہے ڈیموکریسی نہ کوئی ہوتے کوئی کسی کو انویڈ نہیں کرے جو آپ نے ڈیموکریسی کی بات کی تو آپ نے کہا چائنہ کی الگ ہے اور رشیہ کی اگر چائنہ کا جو شی ہے وہ جب تک مرے گا نہیں تب تک بادشاہ پھر وہاں رشیہ میں دیکھیں تو پوٹن جو ہے وہ چار سال چار سال پریزیڈن جب وہ پریزیڈن ہوتا ہے تو طاقت ادھر آپ ایسا سسسٹم چاہ رہے ہیں کہیں کنگ شپ ہے کہیں خلیفہ پر کہیں ایک آدمی رون کرتا ہے جو ساری چیز ہے اسلامی پوائنٹ آپ یوں سے دیکھیں وہ تو خلیفہ والے یہ سارے جو آپ کے دائش والے سارے کیا دیفائنگ کیا ہوا ہے گینگ آف ہور کسی وقت میں چینہ میں تھا چینہ کی پپولیشن تھی ان کا اپنا دیفینیشن تھا نہیں رول کرے گا یہ سسٹم ہوگا پولین بیورو ہوگا پوٹین کو کتنا عرصہ ہوگیا دیکھیں اندازہ لگائیں تو ہمارے جو پاکستان کو بھی سوٹ کرتا میں تو ہمیشہ کہتا ہوں میرا پرسنل بیو ہے ڈیموکریشتی جو امریکن ٹائپ ہے یا یورپین ٹائپ ہے پاکستان تو پاکستان کی بھی کوئی ہے سنے آپ کی education نہیں ہے لوگوں میں منیفیسٹو کی اسویلنگ تو کیا منیفیسٹو کا پتہ تک نہیں ہے ہم جو ہیں بیٹھ بیٹھ چھلے کیا گیا کوئی لے رہا ہے کوئی جا رہا ہے we have to sit down together this whole political جو ہماری leadership ہے ایک system اول کرنا ہے کہ پاکستان کو کیا کرے گے دنیا میں ایک چیز بالکل رہا ہے میں جیپین میں ساتھ سال رہا ہوں فیوڈل سسٹم جب تک ہوگا آپ کی ایکونمی آکے نہیں آپ ریزیدنشل فارم آکھ یس آئیم فیور فیور فیوڈل فارم فیوڈل 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 سہود ریبیا کیوں چیز ہو رہا ہے جو پرانا ایک چار سال وہاں رہا ہوں مجھے پتہ ہے جیپنی دیفرن دیرکشن سنیم آکھ کھل برطانیہ کا سیسٹم بھی برطانیہ دیموکری سی بھی وہاں کنگ بھی کوئن بھی دیکھیں وہ کوئن سیمبولک ہے وہاں کی اس کو کوئی ایسے پاورس نہیں جو ہمارے یہاں پریزرن کو یا پرائیم سر کو جو پاورس ہیں ہر کسی کا اپنا اپنا سسٹم ہے ہم نے ویسٹ کے دیموکری سسٹم کو پولیٹکل سسٹم کو زیادہ اپنائے ہوگا مگر ہمارے پاس جو پولیسی ہے وہ ہے دیفنس اورینٹی پولیسی ہماری ہر پولیسی جو بنتی ہے جب تک ہم دیفنس والوں کے ساتھ بیٹھ نہیں چل سکتی اور چلنی میں نہیں چاہیے کیونکہ ہماری وہی ایک انسٹیوشن ہے جو سب سے اپر جس کے پاس برین ہے جس کے پاس ڈاکٹر ہے میکینک ہے سارے میڈل اس کو آپ لوگ نے بنایا پاکستانی انجینئر کو سب کو یاد کرتے وہ ختم ہو گیا وہاں جو بھی تھا اسی طرح ایفریقہ میں چار تین چار ملک میرے پاس تھے نورت ایفریقہ میں رہا ہوں میں جب تھا پاکستان آج کل نمبر ون اب بھی ہے ہماری جو اصلی پوٹینشل ہے ہم ساؤنڈ ہیں بہت بہر بھی جو رہتے ہیں وہ ساؤنڈ ہیں مگر یہ جو سٹنگ پارلیمنٹ ہے دوسری چیز ہیں شبر زیدی صاحب یہ دو ہزار تین میں گوادر پورٹ کا افتتہ ہوا ہے اس کو اپروکسیمیٹ بیس سال ہوئے ہیں یہ کیسے مستری بنا رہے ہیں بیس سال میں پورٹ نہیں بن پا رہا اس کا ریزن کیا ہے دیکھیں میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں بیفور آپ کے جوال عبدو انیس سو سیتالیس سے لے کر دو ہزار اکیس سک ہم یہ کہتے رہے اور کرتے رہے کہ ہمارا جو سیکیورٹی سٹیٹ ہے وہ ہماری پرائیم پولیسی ہوگی میں بھی چاہتا ہوں کہ پرائیم پولیسی ہو اور رہے ٹھیک مگر اب اس کے پیسے ختم ہوگیا آپ کا شوق بہت اچھا ہے مگر وہ شوق پورا نہیں ہو سکتا اس کو آپ بھول جائیں کہ سیکیورٹی سٹیٹ کو ڈیفائن بھی کریں کہ ہماری نیشنل سووریٹی اور جو ہمارا اس سے ہماری دشمنی کا لیول کیا ہوگا یہ سیکیورٹی سٹیٹ ہے پہلی بات تو میں یہ بات غلط سمجھتا ہوں کہ ہمارا کوئی دشمن ہے سیاست میں کوئی دشمن نہیں ہوتا یہ غلط ہے پہلے ہم اس دماغ سے اس بات کو نکال لیں کہ ہمارا دشمن ہے دشمن کوئی نہیں ہوتا جو حالات ہوتے ہیں تو دشمن اور دوست چینج ہو جاتا ہے سیاست میں اور چائنہ اور انڈیا بہت پڑے ٹریڈنگ پارٹنر سے اور آپ کے خیال میں کیا آپ کے خاتے میں وہ اپنی ٹریڈنگ پارٹنرشپ کو ختم کر دیں گے یہ ہماری غلط فہمی ہے اب پاکستان کے پاس دو ہزار اکیس بائیس کے بعد پاکستان کے پاس اس ایاشی کے پیسے نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کا فیصلہ اس بات پہ کرے کہ ہماری انڈین دشمنی کتنی سٹرونگ ہے یہ ختم ہوگی پہلی بات اب اس کے لئے ہم لوگوں کو لال بتی ٹرک کی دکھاتے رہتے ہیں اکثر کہ یہاں چلے گی کبھی ہوں جائیں گی گوہدر کو ہم کمپیر کرتے ہیں دبائی کے ساتھ دیکھیں دوائی ڈبلپ ہوگیا ہم گوہدر کو ڈبلپ کر دیں گ آپ مجھ ایک بات بتائیں دبائی کیوں ڈبلپ ہوا دبائی اس لئے ڈبلپ ہوا کہ دبائی تمام فائننشل خوانین سے بالہ تر ہے اس میں کوئی خانون نہیں ہے نہ وہ کربیٹ لو ہے نہ وائن کپ ٹیس کا لو ہے نہ فورن لے جائیں دو نمبر کا پیسہ لائیں دو نمبر کا پیسہ لے جائیں اس پہ انہوں نے کنٹری کو بنا کھڑا کیا ہے ایک بات ایڈ کر دوں یہاں پہ لوگوں کا پرسپشن یہ بھی ہے آپ مجھے رائٹ اور رانگ کیجئے گا کہ دبائی ایک ایسا اسٹیٹ ہے جس کو ٹھیک ٹھیک ہے اور اس نے اس کے لئے پورا رستہ دے دیا مگر دو ہزار بیس ایک اس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو بھی ذرا کھیچتا ہیں آپ یہ کہ رہے ہیں کہ یہ کالونی ہے کالونی تو بہت چھوٹا ورڈ ہے وہ اس کی پروکسی ہے اور انہوں نے دو ہزار اکیس میں اس کی ترابع کھیچ لیں اور انہوں نے اس کو گریڈ لس میں ڈال دیا دو بی گریڈ لس میں فیٹ ایپ میں کیوں ڈالا کس نے ڈالا ویس نے ڈالا تو آپ دو بی بنے گا دو بی بننے کے لئے دو بی خوانین ڈالے جائے پاکستان میں آپ مجھے نہیں دینا میں کوئی کسی خدم کی جو چیز امپورٹ کرنا چاہوں امپورٹ کروں مجھے کوئی کسی خدم کا خانون نہیں ہے دو میں دو ایسی کنٹریز بناتے ہیں اپنے افاظتات کے لئے اپنی بلیک منی پاک کر رہے نہیں بلیک منی پاک نہیں کر رہے ہماری بلیک منی کو استعمال کرنے کے لئے ہمارے جا کے پاک کرتے ہیں وہاں سے وہ لے جاتے ہیں میرے اس پر پوری کہ ہمارے دو نمبر ملکوں کے پیسے وہاں آتے ہیں وہاں سے وہ سلائے کرتے ہیں امریکہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ گوادر کیوں نہیں بن رہا تو گوادر میں آپ دبائی بنانا چاہتے ہیں کیا آپ ایک پیرللل سٹیٹ دبائی گوادر کو یہ کبھی نہیں ہوگا کبھی نہیں ہوگا پاکستان ٹوٹ جائے گا یہ نہیں ہوگا گوادر کو پاکستان بنانا چاہتے ہیں آپ کیا بنانا چاہتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو دبائی میں انڈسٹری نہیں ہے دبائی فیننشل سنٹر ہے کیا ہوتا ہے جہاں دو نمبر پیسا جاتا ہے بلیک منی دو نمبر پیسا گری منی جاتا ہے تو آپ گری منی کا سنٹر بنائیں گے گوادر میں کس دنیا میں بیٹھیں آپ سنگاپر پورٹ بنائیں گے سنگاپورٹ نہیں ہے سنگاپورٹ ایک اڑک چیز ہے تو اچھا اب آ جائیں دوسرا مسئلہ گوادر کا جو ہے وہ یہ ہے کہ گوادر اور جو ہنٹر لینڈ ہے جو بین سٹیز ہے اس کے اندر تین چار سو میل کا فاصلہ ہے آپ کہہ رہے رتو دویروں سے لے کے گوادر گوادر تک کراچی سے گوادر تک جتنے بڑے شہر ہیں اس سے گوادر کا کم اس کا فاصلہ تین سو میل دور ہے اب ان تین سڑک کو پروٹیک کرنا ہے نا صرف ایک سڑک کو وہ تو میں کر سکتا ہوں میں پورے بیس لاکھ کی عبادی کو پروٹیک کیسے کر سکتا ہوں آپ بیس لاکھ کی عبادی کا شہر بنانا چاہتے دربیان میں ٹھیک ہے کیا پروٹیک کر لیں گے آپ پتائیں تو گوادر بیس سال میں نہیں بنا سیاسی ایشیوز نہیں تھے نیچرل ایکنومک ایشیوز ہیں گوادر کب بنے گا سر گوادر کبھی نہیں بنے گا گوادر بنے گا چائنہ کا ٹرانزیٹ پورٹ بنے گا ہم اگر ہی کرتے ہیں گوادر کب بنے گا گوادر بنے گا میرے خیال میں بنے گا اور یہ تیسری اسپیشل اگر ایشیوز ایشیوز ان کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا کہ یہ کہاں بنے گی شابل صاحب بتائیں کہاں بنے گے میں نے کہیں پڑھا نہیں کہ کہاں بنے گے بیو آئی بنا رہا ہے سننے سننے اس روڈ میں بنائیں گے بلودستان بلودستان میں سیکیورٹی آپ کو بتائیں تھرٹ ہے ابھی بھی کیا ہو رہا ہے آپ کا یہ جو بھی تھکا ٹکی ہوئی ہے اس میں کون تھے بیو آئی نے بنائے ایسیزی کوٹ قاسم پلوٹ کی خیمت پچاس کروڑ روپہ ہے کیونکہ لوجیکل ہے ایسیزی جو بنے ہوئے درمیان میں کوئی پلوٹ خریدے کو تیار نہیں ہے کوئی بندہ نے تین بنے بجیاب بنے نا وہ ایکنومک نہیں بنے نا تائی تو انڈسٹین سی پیک میں بنے وہ تو لوجیکل بنے نا نوری آباد میں بنائے نوری آباد بنائے لوجیکل کراچی کراچی بنا رہا رہا جا کے آپ کیا رہے مجھے میں کہ رہا ہوں آپ شبرزیدی صاحب آپ کہہ رہے مجھے 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 رہے صاحب رہا ayrei ہم رہا 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 موسیقی